منی لانڈرنگ میں ملوث علی خامنئی کا کارندہ خاص ایران میں ملائی نظام میں جہاں بے شمار خامیاں اور خرافات ہیں وہیں کرپشن اور جال سازی میں بھی ملائی نظام ولایت فقی اپنی الگ پہچان رکھتا ہے ایرانی فوج، حکومت اور دیگر سرکاری اداروں میں کرپشن کی داستان زبان زدہ عام ہیں اکثر و بیشتر کرپشن میں ملوث بڑے بڑے نام ایرانی سپریم لیڈر کے دائیں بائیں پائے جانے والے لوگ ہوتے ہیں حالیہ ایرانی انتخابات میں بھی ایرانی صدارت کے امیدواروں نے ایک دوسرے کی کرپشن سے خوب پردے اٹھائے لیکن شاید ملائی نظام کے کٹ پھتلی صدر اور دیگر حکومتی ارکان یہ کبھی نہیں بتا سکیں گے کہ منی لانڈرنگ کرپشن اور لوٹ مار ایرانی سپریم لیڈر کی منشاہ اور مرضی پر محیط ہے سپریم لیڈر اور اس کے علاقار خود کو ایران کے سفید و سیح کا مالک سمجھتے ہیں مالی معاملات میں خرد برت اور دھوکہ دہی گویا ان کے لیے کوئی مشکل یا شرمناک نہیں عرب میڈیا کے مطابق امریکی ذرائع بلاغ نے اربوں ڈالرز کے منی لانڈرنگ میں ملبس ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی کے کاریندہ خاص کی شنافت ظاہر کی ہے امریکی ویب سائٹ پولی ٹیکو نے اپنی رپورٹ بے بتایا ہے کہ امریکہ اور کوریا کی دوہری شہریت رکھنے والا کینیٹ زونگ جو بظاہر مچھلیوں کا کاروبار کرتا ہے ایرانی رجیم کے لیے اربوں ڈالرز کے منی لانڈرنگ میں ملبس ہے رپورٹ کے مطابق کینیٹ زونگ تین ایرانی تاجروں بوریا نائبی، ہوشنغ حسین بور اور ہوشنغ فرسودہ کے ساتھ مل کر منی لانڈرنگ کرتا ہے ان چاروں نے فرضی کمپنیوں کے نام پر جنوبی کوریا کی سرکاری بینکوں کی عہدداروں کے تعاون سے خطیر رقم ایران منتقل کی امریکی ویب پورٹل پولیٹیکوں کی مطابق انسانی حقوق کے اداروں کی طرف سے فراہم کرتا دستاویزات اور شواہد کے مطابق ایران نے منی لانڈرنگ کے لیے عالمگیر نیٹورک تشکیل دے رکھا ہے جو ایک طرف مشرق وستہ میں اور دوسری طرف جنوبی کوریا اور بحرل کاریبی تک پھیلا ہوا ہے جب سے ایران کے متنازع ایٹمی پروگرام کی وجہ سے تہران کو اقتصادی پابندیوں کا سامنا ہے اس کے بعد ایرانی رجیم کے لیے منی لانڈرنگ میں سرگرم گروپوں پر بھی عالمی اداروں کی گہری نظریں ہیں ریپورٹ کے مطابق اگست دو ہزار بارہ کو امریکی شہر کولوراڈو میں رہائش پذیر کینیئر زونگ کے بیٹے مشل زونگ کی شادی کے بعد ان کے گھر پر پولیس نے چھاپا مارا شادی کی پرتائیش تقریب میں رولز رائزگار گرا قیمت ہیرے کی انگشتری اور بھاری رقوم کی موجودگی پر پولیس کو زونگ کی سرگرمیوں پر شک گزرا چھاپے کے دوران بھاری مقدار میں نقدی اور تلائی زورات پکڑے گئے تفتیشکاروں کا کہنا ہے کہ قبضے میں لی گئی رقم اور ہیرے جواہرات ایران کے لیے منی لانڈرنگ کے بدلے میں حاصل کی گئی اصل رقم کا عشرہ شیر بھی نہیں زونگ نے دو ہزار گیارہ میں ایران پر آئیت کی جانے والی اقتصادی پابندیوں کے بعد تہران کو اربون ڈالس کے رقوم منتقل کی تھی امریکی تفتیشکاروں کے مطابق زونگ کا نیٹورک امریکہ جنوبی کوریا کے بینکوں اور ایرانی ایجنٹوں تک پھیلا ہوا ہے زونگ کی کمپنی ایران کی فرسودہ نامی فرن کے ساتھ لیندین میں ملوث رہی ہے فرسودہ کمپنی سنگ مرمر کی تجارت کرتی ہے مگر زونگ کی کمپنی نے فرسودہ سے جو بھی لیندین کیا اس میں پتھروں کی خریداری کا کوئی تذکرہ نہیں اسی طرح زونگ نے ایرانی کمپنی ارکیدہ کے ساتھ بھی لیندین کیا اور ایران کو بھاری رقوم منتقل کر کے منی لانڈرنگ کی ایمان کی کرن ہدایت کی شما ویسال اردو